موسیقی موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اعتراض میں ہوں شہزاب رضا حکومت سازی کا مرلہ اپنے آخری مرائل میں ہے اور دلات ابھی تک موصول ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے آزاد عراقین جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ان میں سے کئیوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور امید یہی ہے کہ آزاد عراقین جو ہیں ان کی اتنی مطلوبات آداد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائے گی یا اس کو سپورٹ کرے گی تاکہ وہ بہت آسانی پنجاب میں خاص طور پر اپنی حکومت بنا سکے کیونکہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال اس وقت کچھ ایسی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ طریعت حاصل زیادہ سیٹے ہیں لیکن آلموس نیک تو نیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کی چابی حکومت سازی کی چابی آزاد امیدواروں کے پاس ہے جو جیت کے آئے ہیں لیکن جیسے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا پاکستان میں روایتی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت بنتی ہے زیادہ عراقین ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف یا دیگر جو گروپس ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے الیکشن مہین کلائی اور انتخابات میں حصہ لیا وہ بھی یقینا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مدد کریں گے چیف منسٹر پنجاب کو الیکٹ کرنے میں ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کی اجانت سے کہ کون ہوگا ان کا امیدوار پاکستان تحریک پاکستان تحریک انصاف اپنے تحادیوں کے ساتھ اور ازاد راکین کے ساتھ مل کے مرکز میں اپنی حکومت قائم کرنے جا رہی ہے کے پی بڑا بازے ہے اسی طرح کہ سین میں دیکھیں تو سین میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے اور شاید اسی کانٹیکس میں جو زبیر عمر صاحب ہیں جو گورنر انہوں نے اپنا سطیفہ دیا کیونکہ پیپلز پارٹی کی ماں پر حکومت ہے اور گورنر جیسا کہ آپ جانتے ہیں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے اس کے ساتھ ابھی ایک مرلہ اور آئے گا جو وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ کا ہوگا اس سے پہلے سے ہومورک پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا ملاقاتیں بنی گالا میں عمران خان صاحب کے ساتھ جاری ہیں مختلف رہنماؤں کی اور یقیناً اس وقت وہ سوچ بچار کر رہے ہوں گے کہ کس کو سب سے بہتر ہے کونسی منسٹریز کے لیے چیلنجز کافی بڑے ہیں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب ایڈیٹر ہیں جنان اخبار اور آن لائن میوز ایجنسی کے تدزیہ کار صاحب بہت شکریہ آپ کا احمد قریشی صاحب اینکر پرسن ہے تدزیہ کار ہیں جانمانی شخصیت ہیں احمد قریش صاحب آپ کا بہت شکریہ حارث کلیق صاحب اگین very well articulate analyst and writer حارث صاحب thank you so much خوڑی دیر میں رانہ جواق صاحب director news جیو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محسن بیگ صاحب بغیر کسی delay کے آپ کی جانے باتا ہوں اب مسئلہ تو نہیں بلکہ محرلہ پہلے پنجاب تھے اور اس کے ساتھ مرکز میں تو کوئی رکاوٹ تو نہیں دیکھ رہے پنجاب کی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں ان کا ہومورک جاری ہے جیسے کہ آپ نے کہا اور دوسری بات لیے کہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن سے جاری ہوں گے آئی تنگ تھرٹیت کو اور اس کے بعد پوزیشن آپ کے نوٹیفکیشن کے بعد تین دن ہوتے ہیں جتنے ازاد عراقین ہیں ان کو پارٹی جوائن کرنا ہے تو طریقہ انصاف میرے خیال پہلے سے اپروچ کر رہی ہے جیسے کہ خبروں میں آرہا ہے تو میرے خیال کوئی ایس سچ ان کو پنجاب میں پرابلم نہیں ہوگی ایک آرگومنٹ بلکہ آرگومنٹ نہیں بلکہ دوہائی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا جو نون لیگ والوں نے دی اور کہا کہ کیونکہ چیپی میں ہم چاہتے ہیں تو آپ کی حبومت نہ بنتی اور اکثریت ہم آپ کے پاس نہیں تھی اور یہاں پہ اگر اس حصول کو مدے نظر رکھیں تو اکثریت ہی سیٹیں ہمارے پاس ہیں کہ ایک سو نتیس ہماری ہیں ایک سو تیس آٹھ میں ہیں دیکھیں شہزاد ایک چیز بڑی پاکستان کی اگر آپ ہیسٹری دیکھیں جس پنجاب صوبہ اتنا بڑا ہے اگر آپ پنجاب صوبہ کسی اور کو دے دیں جیسا کہ نواز شریف صاحب پنجاب میں تھے بیوی صاحبہ اور پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ فیڈر فیڈرشن میں تھے وہ لوگ تو وہ چل نہیں پایا وہ سسٹم پنجاب کا جو چیف منسٹر یا پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی پارفول ہے کہ وہ کسی پرائم منسٹر کو اگر اپوزیشن کرے تو چلنے ہی نہیں دیتی اس وقت آپ کے ملک کے حالات جس دگر پہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں نون لیگ والے اور اس سے پہلے کی حکوم کے آپ کا ملک موت میں لینی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ یہ ملک سروائیو کر سکے آپ کو ایکسٹر آرڈنری چیزیں کرنی ہے پنجاب میں اگر طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہوتی ہے سینٹر میں ہوتی ہے تو وہ ایک سٹیبلیٹی لائے گی اور آپ کا ملک ان کرائیسی سے نکلنے کے قابل ہوگا اور جو فورن کنٹریز ہیں انویسٹر ہے بزنس میں نے اس کو ایک اعتماد ملے گا اب چار پانچ نام چل رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا نام ہے فواز چوزری صاحب نے خود کہہ دیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس ریس میں نہیں ہوں تو غلط ہوگا یہ عبدالرشید صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کیوں کے سیٹ نہیں جیت سکے تو کوئی فیصلہ ہوا اس پر آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہے دیکھیں دی میری اطلاعات یہی ہے کہ شاہ محمود صاحب کا ارینجمنٹ جو ہے وہ پہلے شباز شریف صاحب کی دفعہ بھی وہ ارینجمنٹ ہوا ٹیمپریری طور پر دوست محمد خلصہ صاحب کو لائے گیا اور انہوں نے بائی الیکشن جیتا اور پھر آکے برجمان ہو گئے اسی طرح اس سے پہلے سینٹر میں شوکت عزیز صاحب کو اسی ارینجمنٹ کے تحت رضائم کروایا الیکشن لڑایا مینوائل چودری شجاعت صاحب پرائم منسٹر تھے یہ ارینجمنٹ کسی بھی جمہوریت میں غلط ہے آپ کو اسی چوائس میں رہنا ہے جو الیکٹر لوگ ہیں اور آپ اس میں سے بہتر چوائس دیکھئے اگر آپ چینج کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے نام آپ نے گنوائے ہیں یہ میرا نکھال کے چینج لات سکتے ہیں جس کا نعرہ اور جس کا وعدہ اور جس کا خواب عمران خان صاحب نے دکھایا ہے اس لیے ایک ڈائنیمک قسم کا بندہ ہونا چاہیے جو ویری سمپل ہو کوئی بڑا نام نہیں چاہیے جانیم سرور صاحب تو سینٹ میں آگئے جی وہ انہوں نے تو خیر کنٹسٹری نہیں کیا اور وہ سینٹ میں آگئے اگر وائز اس کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے کلین کٹ آدمی ہے کوئی بیگیج نہیں ہے کوئی ایسی سٹوری ان کے اوپر نہیں ہے جس پر کہہ سکیں کہ ان کا نام اچھا نہیں ہے تو بیسیکلی میرے خیال میں ایک برو دنوں میں نوٹیفکیشنز تک نام فائنل ہو جائے گا ٹھیک احمد پریجی صاحب پنجابی کی اگر بات کریں تو نام فائنل ہوگا لیکن جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو تبدیلی کی بات کر سکے ٹرڈیشنل پولیٹیشنز ہیں لیکن عمران خان صاحب نے گراؤنڈ ریالیٹی ایکسپٹ کی الیکٹیبلز کو بھی ساتھ ملایا تو اب جو وہ نیا پاکستان ہے آپ کے شعال میں کتنا مشکل ہوگا کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کا وزن ہے لیکن دوسری طرف ان کے پاس وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ریوائیتی سیاست کا اور ماضی کا حصہ رہے ہیں اچھا یہ ناموں کی جو گرے میں یہ تو بھی چلے گی شہزاد لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں بیک گراؤنڈ میں جو کنسرن ہے سب کا وہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ سال ملے ہیں یہ موقع ہے کہ وہ جو تیس سال میں شریف خاندان نے جو اپنا ایک گر بنایا تھا پنجاب میں بیوراکرسی میں پولیس میں پٹواری جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ایسے شخص کو لے کے آنا ہے پنجاب میں جو رول بیک کر سکے اس چیز کو اور جو سمجھ سکے اس گیم کو اس نے دو کام کرنے ہیں اس نے اچھی منجمنٹ بھی کرنی ہے تو اس کو کچھ تجربہ پہلے سے ہونا چاہیے پنجاب کا پنجاب میں حکومت چلانے کا تجربہ اس کے پاس ہونا چاہیے پہلے سے اور نمبر ٹو اس کو پتا ہو کہ وہ ڈرٹی گیمز کیا ہیں جو پچھلے تیس سالوں میں نواز شریف صاحب کو کہ ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں اتنے طاقتور بن سکے تو یہ دو چیزیں یہ دو آرٹس یہ دو سکلز اس شخص کے پاس ہوں گی جس کو پنجاب دیا جائے میں نے نام گنوائس میں شاید علیم خان صاحب سے حکومت کا احصہ رہ چکے ہیں شاید علیم خان صاحب یہ ایک سوال ہے یہ دسکشن ہو سکتی ہے کہ علیم خان صاحب کے پاس کیا وہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ پنجاب کی برادریاں پنجاب کی ڈرٹی پولیٹکس پنجاب کا پٹوار کلچر پنجاب کی پولیس اور بیروکریسی کو سمجھ سکے میرا شاید خیال ہے کہ شاید ان کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز شاید نہ ہو حالانکہ وہ مینجمنٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صوبے کو چلانے کا دیکھیں نا یہ نواز شریف کے پاس یہ آرٹ یہ فن نواز شریف صاحب نے تیس بیس پچھس سال میں سیکھا شہباز شریف صاحب کو بھی گروم کیا اس میں وہ بھی بڑے اچھے سکلد ماسٹر ہو گئے ایک وقت نے کہا جاتا تھا کہ چودری نصار صاحب کا پیس پر بڑا وہ ہے رانہ سناللہ صاحب کا بھی ہے تو اب آپ کس کو لے کر آئیں گے آپ دیکھیں نا اس وقت بڑا تف چیلنج ہے عمران خان صاحب کے سان میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو لے کر آنا ہے پنجاب میں جو ان کا مقابلہ کریں اس کو رول بیک کریں تیس سال والے کام کو پانچ سال میں رول بیک کرنا ہے تو یہ بیگ چیلنج ہے یہ بیک گراؤنڈ میں اس پہ بات ہو رہی ہے لیکن کس کو لے کر آئیں گے کون کر سکتا ہے اس پہ اب بھی ہم لبی بحث کر سکتے ہیں بلکل صحیح حریف صاحب آپ کی جانے جاری نہیں ہوا لیکن جو بھی جزرٹ کمپائل ہوئے ہیں اس میں قومی اسیمبلی کی اگر پہلے ہم بات کر لیں تو قومی اسیمبلی میں ایک سو پندرہ نشستے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ نون لیگ کی جو ہیں وہ چونسٹر پاکستان پیپلز پارٹی تیرٹالیس پورٹی تھری ایم 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 بارہ ایم کیو ایم چھے انڈیپینڈنٹ تیرہ اور پاکستان مسلم لیگ چار اور یہ اگر ہم اس کو گرافت کو جائزہ لیں تو اس سے ہمیں بہتوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی ہیں ہم خرال جماعتیں ہیں اور آزاد امید بار ہیں ان کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی اور عمران خان صاحب وزیر آزم بن جائیں گے اور اگر پنجاب اسیمبلی کی ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ کی ایک سو اینتیس سب سے بڑی جماعت بن کے عبری ہے لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو روکتی ہے حکومت سازی میں کیونکہ تحریک انصاف کی ایک سو تیس نشستیں آزاد اٹھائیس جیسے پہلے کہا کہ حکومت سازی کی چابی ان کے پاس ہے پاکستان مسلم لیگ ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی چھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف میں کیونکہ الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف سازی مل کے تو یہ بات صاف ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے حارث علیق صاحب بڑی ٹرسٹنگ بات ہے جو بیگ صاحب اور قریش صاحب نے کی کہ سپیس اور ایسا بندہ چاہیے جو ختم کر سکے اور اس کی مثال یہ کہ جب مشرق صاحب آئے ان کو باہر بھیجا اس کے بعد یہ چھ سات سال بڑے آسانی سے باہر گزارنے کے بعد واپس آگے وہ سپیس کیپچر کرنی کیونکہ وہ انفرسٹریکچر وہ کلچر ماں پر موجود تھا جس میں انہوں نے انویسٹ کیا پچھلے کئی دھائیوں سے تو اب یہ پانس سال میں اس کی تبدیلی کیوں کر ممکن ہے اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سپیس کو ان کی ختم کرے سیاسی طور پر بہت شکریہ شہزاد میرے خیال ہے پہلے تو نمبرز گیم چور چار اگست کو فائنل ہو جائے گا چار اگست کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکار کس کی بن دیئے لیکن ظاہر ہے کہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پنجاب میں حکومت کسی اور کی اور وفاق میں کسی اور کیے تو مشکل ضرور ہو جائے گا مگر ایک اور جو پرانا ایک کنونشن ہے جیسے سب سے بڑی جماعت کو آپ بلاتے ہیں حکومت بنانے کے لیے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہو تو وہ بھی ٹوٹے گا لیکن اس کی طرف میں ایسے اتفاق نہیں کرتا بیگ صاحب سے کہ کوئی ایسے ملک میں ایسا کرائیسس ہے کہ آپ بنیادی جمہوری اصولوں کو جس طرح ان کی بات اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئیں انہی میں سے وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہونا چاہیے لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کچھ ایسے اصولوں کو اپنی مرضی سے توڑ دیں ایک کنونشن ہے اصول نہیں ہے وہ حکومت گرائی بھی جا سکتی ہے حکومت تو مرکز میں بھی گرائی جا سکتی ہے اگر تمام جو اپوزیشن پارٹیزیں مل جائیں لیکن یہ اچھا نہیں ہوتا جمہوری نظام کے لیے لیکن اگر لیکن مزارش یہ کہ ایم ایل این کی اکثریت ہے ان کو انوائٹ کرتے ہیں لیکن ایٹا سیم ٹائم وہ نہیں جنا سکتے تو دوسری کام ساتھ سا جاری رہے گا نہیں دیکھیں اس لئے میں نے عرض کیا کہ چار اگست کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس تین دن یا باتر گھنٹے ہوتے ہیں یا کوئی طرح گھنٹے ہوتے ہیں یا کوئی طرح گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو پھر پھر شکل اور ہوگی میں تو آج کی بات کر رہا ہوں چار کو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہو تو پھر آپ تحریک انصاف کو دعوت دے دیں لیکن اس بات سے رات و رات تو کوئی تبدیلی نہیں آجائے گی لیکن جہاں تک سوال انہوں نے نام نہیں لیا احمد نے انہوں نے نام نہیں لیا جو ہمارے مستقل ریاستی اداریں ان میں سے ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ خیال ہے کہ پروے زلاحی صاحب سب سے محطبر کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ ساتھ سیتے تو ہیں لیکن اگر میاں آدھر اور وٹو اور اس قسم کے بھی پاکستان میں لوگ گزرے ہیں اپنا چٹھا صاحب تو یہ ایک لابی یہ بھی ہے جس کی ایک کوشش ہے کہ پروے زلاحی صاحب لیکن اس میں ایک کیچ ہے اور اس میں کیچ یہی ہے کہ پروے زلاحی صاحب اس مشینری کو جس کا ذکریہ کر رہے ہیں اس کو پانچ ساتھ سال میں وہ اس طرح سے اعلان ہی سکے حالانکہ اس میں زیادہ پیجر بکار آدمی ہیں پاکستان جتنے تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس چیز کو روم لاؤٹ کی ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے کوئی امیدوار ہوگا وہ دیکھتے ہیں وہ تو سیاست میں تو روز بات بدلتی ہے آمیر خان صاحب کے ساتھ بھی تو گفتگو ہو رہی ہے جن کے خلاف الیکشن لیتا ہے تو سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو پورا نہیں سمجھتا ہوں اور میں ساکیفٹک بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ جو سیاست ہوتی ہے جو ریل پولیٹیک ہے اس میں آپ کو وقت کے حساب سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے تو یہ آپ کیسے اگر یہ ساتھ نشست ہیں یا پندرہ اگر ساری کیابنٹ بیشتر آپ کی ہے اور آپ یہ چن لیتے ہیں کسی اور کو یعنی وزیر اعلیٰ جس کو حمایت حاصل ہوتی ہے مختلف برادریوں کی اور مختلف سیاسی گروہوں کی اور وہ شخص ایسا ہے جو اپنے پرانے اثر رسوخ کو استعمال کر کے ایک فورڈ بلوگ بھی بنوا سکتا ہے یا کچھ لوگوں کو بیٹ بینچر بھی قرار دلوا سکتا ہے تو وہ بھی تو شمار ہو اور چودری پرویزالہی نے اپنے پر پر صاحب کا دور میں اگر وہ رول بیک نہیں کیا اثر رسوخ شریف فیملی کا وہ اس لیے تھا کہ اس وقت پھر بھی وہ چیز تھی کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے نون لیگ کے ساتھ کچھ ماملہ نہیں لیا پہلی دفعہ میں نے پہلی دفعہ میں نام لیا میں ایسے تفاق نہیں کرتا ایسے کے لیے شہزاد میں ایک اسی بات کا جواب دیتا ہوں آدھی جلائی صاحب کو جو پانچ سال ملے اس میں وہ ونڈرز کر سکتے تھے ان کی اہلیت ہی نہیں تھی he was not even eligible to have a chief ministership پر بھی جلائی صاحب 0 plus 0 5 سال آپ کو one way traffic ملی آپ نے کچھ نہیں کیا اور شباز شریف نواز شریف واپس آئے سارا کچھ کر لیا ایک بات دوسری بات یہ کوئی ترڈیشنل پولوٹیشن نہیں چاہیے آپ کو آپ لیڈر کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں برادریوں سے کرتے ہیں جو ایووٹر سسٹم ختم کرتے ہیں آپ لیڈر سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں اہلیت ہو چاہے اب اس کو پسند کریں یا نہ کریں لیڈر وہی ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن بیٹس آپ پرویز علائی کا ایک مثال موجود ہے کہ باوجود کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مخالفت تھی ان کے خلاف کیسے یا ان کا نام زردائی صاحب قاتل لی کہتے تھے پھر بھی اپنے سیاسی اثر رسوک یا سٹریٹیجی کی بضول ہے ڈیپٹی پرائی منسٹر بن گئے جی اب ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہو تو یہ سارا فلسوار جو خان صاحب نے نعروں جلسوں اور جلوسوں اور ٹی وی پہ کہا ہے غلط ثابت ہوگا آپ چینج لانا میاں پہ اس ملک میں یہ ساری ڈیٹی پولیٹک سائیڈ پہ رکھیے قوم نے آپ کو واضح میند دیا جن لوگوں جو ترڈیشنل پولیٹیشن سے تیسری حصہ سے چلے آ رہے تھے جنہوں نے اس ملک کو اس سٹیج پہ لایا بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیئے کل تصویر جو اے پی سی کی تھی اس میں صرف ایک بندہ لگت ہوا تھا جس کی سیٹ تھی کہہ رہے تھے بائی کارٹ کر دو اوٹ نہیں لینا آپ کے پاس اوٹ ہی نہیں ہے اوٹ کس نے لینا ہے شباہ اس نے ایک تھا اس نے کہا میں بائی سے پوچھ ہوا بتاؤں گا بات یہ ہے آپ ان کو نگیٹ کریں یہ چالی چالی ساتھ سے پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا ڈلیور کیا اس قوم کے لیے لیکن احمد قراشی صاحب نے جو کہا کہ ایسا بندہ چاہیے جس کا ایکسپیرینس بھی ہو سمجھ بھی ہو اور یہ جو بیوروکریسی اور جو ڈرٹی پولٹ کے ساتھ کو کاؤنٹر کرے نیا بندہ آپ کے خیال میں کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے دیکھیں شہداد میسیج is very clear ایک عام سا آدمی اگر آپ سلیکٹ کریں وہ ہونا یہ چاہیے کہ آیا اس میں ability ہے کہ وہ ڈلیور کر سکتا ہے ڈلیوری is not difficult بیوروکریسی بہت شیانی ہے اس ایک مہینے بھی آپ دیکھیں چینج آگئے ہیں کہ نہیں آگئے آپ کا چینل دیکھ لیں اس میں ہم بیٹے اس طرح گفتگو کرنے پانچ سال گوچ نہیں سکتے تھے تو بیسیکلی بیوروکریسی حالات کے ساتھ چلتی ہے یہ کسی کی ریاست نہیں ہے جن کی تھی وہ ڈیالا جیل میں ہیں مال بھی واپس آئے گا تکبر سارا نکل گیا تو ڈلیوری کرنے کے لئے بس ایک بڑا لکھا یہ شخص ہونا چاہیے یہ ترین سال ساری جوڑتوڑات کے لئے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ترین سیاست ختم مطبع مال واپس آنے سے مجھے خیال آیا ملانا فضل الرحمن بھی ہوتا پھر چھے مہینے بعد اسی محضوب ایک شو اور کریں گے ایک بات امپورٹنٹ جو کی انہوں نے ریگارڈلیس کے جانگی ترین صاحب کا کیا اس میں رول ہے جو ترڈیشنل پولیٹیشنز مولانا فضل الرحمن ہو گئے سراج الحق ہو گئے باقی اسفندیار ولی محمود خان اچ اجزائی پاروک ستار تو بڑے بڑے نام ہے جو اس الیکشن میں نہیں آئے اور شاید یہ پاروک ستار کو ہمارے لی آپ کو سینے ریپلیس کی لیکن دیکھیں دیکھیں لیکن ہمام نے چینج کے لیے وہ دیا تو شاید یہ ایٹی ایٹ میں بھی اس طرح کی ایک بیو آئی تھی کہ جب بڑے سنس سے ترڈیشنل پولیٹیشنز وہ ناکام ہوئے تھے تو اس وقت جو ترڈیشنل پولیٹیشنز میں اچھتے شہزاد میری اتنی ایج نہیں ہے اس وقت اس وقت نہیں تھی کم از کم آپ تو ہے لیکن اس وقت نہیں تھی لیکن میں کمپیر کروں گا اس سے نائیٹین ایٹی فائف سے نائیٹین ایٹی فائف میں اس وقت جو پرانے سیاست پرانی جو سیاست تھی وہ صفائے ہوا تھا اور نئی چہرے آئے تھے میں چہروں کی تبدیل کی بات کرو لیکن آپ کو اسے ایک بار پتا ہوں پنجاب میں آپ رسک اس وقت نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے مجھے بتائیں آپ کون تگرہ شخص ہے کوئی تکڑے کی ذراقہ ہے آپ نے جوشتی نہیں کروانی دیکھئے آرڈرز ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں بیوروکریسی میں ریشفل آپ ان کے جتنے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بیوروکریسی تباہ کر دی ادارے تباہ کر دی اپنے پنٹرز اپنے لوگ اپنے وفادار بھئی یہ ریاست کے وفادار ہیں یہ ریاست کے سیول سرونٹ مینز یہ لوگوں کے ملازم ہیں یہ نواز شریف چماز شریف کے ذاتی ملازم نہیں تھے انہوں نے وہ ٹریڈیشن ختم کر دی بیرا غرق کر دیا بیوروکریسی کا اداروں کا یہ چینج آپ کو لانی ہے دیکھ سار آپ کا مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی ہے جہاں سے فواد حسن فواد صاحب نکلے ہیں جہاں سے میں تین چار اور نام لینا چاہ رہا ہوں میں لے سکتا ہوں میں نہیں لینا چاہ رہا ہے اس وقت کیونکہ وہ بھی موجود ہیں اور کبھی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں تو بڑے تگڑے نام ہیں نہیں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ رسک نہیں لے سکتے تو کیا کرنا چاہئے تو شاید بہت نیا بہت ہی کوئی نیا شخص نہیں لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نام دو نام چلیں تو کوئی ایک دو نام کس کو لے کریں آپ نے پرویز علی کا ذکر کیا بڑا نام دلیوری زیرو پلس زیرو کرپشن کے سو کیسی کل ان کی پھر پیشی ہے یا سبیم راشد صاحبہ کا نام پیٹ آئی کے حل کو ملیا جا رہا تھا پڑی نکی خطر ہے سچی جو بات ہے یہی تو چینج نہ نہیں ہے یہ دیکھیں جس چینج کی اس ملک کو عوام کو جنگ لوگوں کو ضرورت ہے وہ یہی چینج ہے یہی میسی جاتا جانا ہے اسی کونٹیکٹ لوگ ہیں ان کے وہاں پر روابط ہیں اور بہت چلو اور تاجتہان میں کوئی خاتون کی تو آپ نے کیسی کی بات کی تو علیم خان صاحب ہو سکتا ہے بہت اچھے مینجر ہوں لیکن ان کے خلابی کیسز چل رہے ہیں ثابت کچھ نہیں لیکن کیسز چل رہے ہیں دیکھیں شزاب اس وقت خان صاحب الیکشن جیتے ہیں پاپولریٹی یہاں پہ ہے اگر کسی ایسے شخص کو نومینیٹ کریں گے تو پاپولریٹی نوز جائیو نیچے جائے گی میں اس حق میں ہوں کہ آپ نیا شک لائے پڑا لکھا ہو صلاحیت موجود ہو کام خود ہوتا ہے لیکن سب پاکھا میں تو پھر پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں ہمارے سننے میں آیا ہے میرے کام میں وہ نہیں آ رہے ہیں آجا نہیں آ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو لیگیسی نہ لے کہ یہ پرویز خٹک جو ہوگا نہیں نہیں ہوگا مشکل ہے لائے کسی اور کو بیک صاحب جو بات کر رہے ہیں اسے جو پٹی آئی کے ہلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی ترجیح یہ ہی ہے کہ پنجاب میں نیا چہرہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹکر ہے بڑی ہیوی ویسٹڈ انٹریس سے جو پنجاب ہاں بہت بہت ہیوی بڑی ہیوی نیا شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہینڈل کرنا مشکل ہوگا بیک صاحب کہتے ہیں کہ نیا بندہ ہو اور آگے چلائے میرا تو خیال ہے کہ عمران خان خود بھی نئے آدمی ہے تو پھر اگر یہی اصول اپلائی کرنا پنجاب پہ ہے عمران خان کو تو اس سے کہیں زیادہ بڑے مسائل ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو زیادہ بڑا پاکستان نے رسک لیا اور تجربہ کیا ہے تو اگر آپ ایک وزیراعظم ایسا منتخب کر رہے ہیں جس کے جو انتخبہ جو انتخبہ جو انتخبہ ایک تو جو لوگ منتخب ہو کے آئیں ان میں سے ہو اور وہ لیکن میں انہوں نے نام لیا تھا میں نے نام اسی لے لیا کہ بہت سارے دوستوں کا ہمارے خیال ہے اسلامباد میں کہ پرویز علاہ صاحب کی ایک کا ایک امکان ہے اور وہ خیال اس لیے پختہ ہوتا ہے کہ پرویز علاہ کے مقابلے میں تیریکن صاحب نے کینڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا ورنہ وہ جیتے ہیں نا آپ دیکھ لیجئے چوہدرین محرار کے مقابلے میں کینڈیٹ بھی کھڑا کیا تو چوہدرین مارگیم دیکھ چوبšتے ہیں هاں پرویز علاہ صاحب سنگرانی ایک تھرڈ آپشن ہے جو ایک سپرائز ماظرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا اپنا ہی ہونا دیکھیں اگر پی ٹی آئی حکومت بنا رہی میں کیا سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہتر ہے کہ مسلم لیگ نواز اگر بڑی جماعت کے طور پر چامنے آئی ہے تو اس کو موقع دیا جائے لیکن اگر چار اگست کو معاملات کو اختلف ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی خود یہ فیصلہ کرتی ہے جس سے میں اس وقت اتفاق نہیں کرتا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کہ اپنے لوگ منتخب ہیں لیکن لیکن مجھے ایک ایک بات سمجھا دیں مجھے ایک بات سمجھا دیں ہمارے اپنے مطلب دار اور دوست ان کی دمیوں کے پہلے ایک چیز مجھے سمجھا دیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ کی ایک دریت چاہے وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں بھی ہوتے وہ آزار رہتی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو پھر کس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ملیگ نواب کو وہ تو ووٹنگ پتہ لگتا ہے نا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کانسٹیوشنلی تین دن کے اندر آزاد امیدوار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیاسی جماعت جوائن کرنی ہے یا آزاد رہنا ہے اور اگر انہوں نے آزاد رہنا ہے اور وہ حمایت کا اعلان کریں بھی تو وہ ووٹنگ پہ فیصلہ ہوگا اس وقت اس سے پہلے فیصلہ اگر یہ جو چھتیس کے نزدیک چھتیس کے قریب ہوئے نا آزاد امیدوار 28 ابھی تار آزاد امیدوار ہیں ان 28 امیدواروں میں سے اگر اکثریت پی ٹی آئی پہلے ہی جوائن کر لیتی ہے تو میں آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی کو آپ حکومت آسانی کے ساتھ بنانے چودہ لوگ وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ آزاد کھڑے ہو گئے تھے اور وہ آزاد جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کے لوگ ہیں لیکن ٹکٹ پہ مسئلہ آیا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے ٹکٹ اب تین لوگ چا چار لوگ پارٹی ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ تھے تو چودہ لوگ تو وہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں ایکسپریئنس والا بندہ پنجاب میں چاہیے یا پاکستان میں ایکسپریئنس اللہ بندہ چاہیے اس ملک کو ڈبو دیا آپ کے ایکسپریئنس والوں نے خدا کا خوف کھائے پانچ سال ایکسپریئنس والے ٹیم تھی بیڑا غرق کر دیا کتنا لون ایشو کروایا ساری انڈسٹری آپ کی بیگ گئی یہ تجربہ کار ٹیم تھی نا جو لندن میں ابھی ہسپیٹل کا ڈراما کر کے بیٹھا ہوا ہے ساگھ دار تھا آپ ڈالر دیکھ لی جی اب چار دن ہوئے ہیں سٹیبلیٹی آئی ہے ڈالر نیچے گیرا ہے ایکسپریئنس والے فراڈی ایکسپریئنس کو ڈفائن کر لیتے ہیں نا چلیں ایکسپریئنس سے مراد کیا ہے ایکسپریئنس سے مراد کیا ہے کہ اگر نیا بندہ بھی ہوگا یہ بزاری پولیٹیشن مرانا صاحب اچکزائی گیانا گیانا لوگ فیملی کے انجوائی کر رہے ہیں او دے دیا کیا آپ پاکستان کو سب کو معلوم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ پاکستان کے جو ووٹر ہے اس کا مزاج یہی ہے اس وقت جتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے اس دفعہ وہ اسی لیے ہوئے کہ لوگ تنگا چکے ہیں ایکسپریئنس لوگوں سے اور جو فیس تبدیلی جائی ہے تو یہ لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ وہ ہی ہونے جو آپ کہہ رہے ہیں سوائے پنجاب میں تھوڑا سا سمل کے چلنے بس اگر اگر ووٹر اتنا ہی ماشاءاللہ شاندار ہو گیا ہوتا تو الیکٹیبل کے پیچھے دو مہینے پہلے کیوں بھاگ رہی تھی پی ٹی آئی دیکھئے پاکستان کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہمیں بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا اتنی توقعات اس سے وابستہ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ ملا ہے قومی اسیمبلی میں پاکستان تحریک انشاف کو ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ ملا ہے مسلم لیگ نواز کو اور اٹھ سٹھ لاکھ ووٹی ملا ہے پیپس پاڑی کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہم اگر لوگوں نے چین تبدیلی کے لیے بوٹ دیا ہے تو ایک کروڑ ایک کروڑ کیوں نہ کریں تبدیلی اور پوری تبدیلی ایک تو دیکھئے اس کی دو تیم بنیادی وجوہات ہیں اس پہ ہم جو ہے ایک نظریاتی چلیں لیکن ایسی بات نہ کریں ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اکڑ گئے تو وہی ہوگا جا پڑ گئے تو ان کو کلین کٹ صلاحیت والا شخص اپائن کرنا چاہتا ہے چلیں وقفہ وقفہ لیلو پھر اس کی جانب آپ کی جانب واپس آدمار اس کا لیگتا ہے ناظرین بیک لیپ نے گفتگو جائری آئے گی ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ریمے بابر خوش آمدیم ناظرین بات ہم پرٹیکلرلی خاص صور پہ پنجاب کی کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں کےپی میں سن میں یا بلوچستان میں پوزیشن واضح ہے پنجاب میں اگرچہ امید یہی چانسز پاکستان قیریک انصاف کے ہیں لیکن اس میں کچھ ifs and buts ہیں جیسے عارف خلیق صاحب دی پروگرام کے دوران یہی بات کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑی جماعت یہ جس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں traditionally اس کو دعوت ملنی چاہیے لیکن یہ واضح ہوگا جب بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا اور اس سے پہلے ازاد اراکین جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ شمول کے تختیار کرتے ہیں تو اگر وہ کرتے ہیں تو پاکستان قیریک انصاف کی سب سے زیادہ فیٹیں پنجاب اسیملی میں بن سکتی ہیں اگر بیگر اسیملیوں میں اگر ہم پارٹی پوزیشن دیکھیں تو سن میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی چھتر نشستوں کے ساتھ سب سے اوپر ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نمبر ہے 23 جی ڈی اے 11 تحریک لبیک 2 ایم ایم اے اور ایک کی ایک نشست ہے اور ایم کی سولہ نشستیں ہیں اس پہ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت دن کر اگری گئے اوپوزیشن ڈینچز پہ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایم کی ایم جو چیلنج کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کوس کو بقائدگی سے بڑے خوشحصروبی سے ریپلیس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان اسیملی اگر کے 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 پی اسیملی پر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بلوچستان اسیملی میں بی اے پی جو ایک نئی جماعت ہے لیکن سیاستدان قرآن ہے پندرہ نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے ایم اے میں نے بھی حاصل کی ہیں ازاد بھی ہیں تحریک انصاف بھی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ جو نئی جماعت میں ہیں اس وقت اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تو وہ بہت آنی حکومت بنا سکتے ہیں اپنی جو لائز مائنڈڈ پارٹیز کے ساتھ مل کے جی بیک ساپ سوکتے سے پہلے آپ کو ذکر کر رہے تھے بلکہ دوران بھی پنجاب ہی پنجاب ہے دیکھیں پنجاب کی سیاست نو ڈاؤڈ کے بہت ڈیفرنٹ ہے باقی پروونسز کے حساب سے یہاں پہ بہت بہت ڈیفرنٹ قسم کے گروپ ساتھیں ہیں اپنی اپنی لابنگ کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے نیا ایک نیاف طریقے سے گورننس کا جو پرانا روایتی طریقہ ہے وہ ختم کرنا ہے آپ نے کرپشن اکرہ پروری کو ختم کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایکسٹر آرڈنری فیصلے کرنے پڑیں گے اور آپ کو کرنے چاہوں میں یہاں پر سوڑ دن میں آپ نے سرائی کی صوبہ بھی بنانا ہے میں کہتا ہوں تین صوبہ بنائیں نہیں نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں لیکن جو تین فنسٹر ہے آردی ایک یہ بھی ذمہ داری ہوگی بلکل کہ وہ اس کو فسیلیٹیٹ کر سکے جو وعدہ ہے ان خان صاحب کا یہی میں سوال یہی کرنے لگا تھا ہارس نے وہی بات کر دی کہ ایک وعدہ یہ نہیں پورا کرنا ہے آپ نے تو پنجاب وہ پنجاب نہیں رہے گا اگر تحریک انصاف اس پر قائم رہتی ہے بلکل دیکھئے سمال یونٹس بننے چاہیے پوری دنیا میں ایسا ہے یہاں پہ جب تک آپ پاور ڈیلوشن کے اوپر نہیں جائیں گے ایک شخص کے پاس اتنی بڑی پاور ہے کہ وہ سینٹر کو بھی چیلنج کرتا ہے اور پورے پاکستان کو ایک قسم کا پنجاب بھول کرتا ہے آپ کی پیوری پاکستان کی جو بیورکریسی ہے وہ ڈومینیٹڈ بائی پنجاب آپ کی پولیس دیکھ لیجئے آپ کی جو دیشری دیکھ لیجئے تو بیسیکلی اس کے سمال یونٹس بننے ایکویلٹی آئے بہتر منیجمنٹ سسٹم آ سکے شباز شریف صاحب نے نو سال بلدیار کا فنڈ استعمال کیا ساڑھے نائن سو بلین یہ فنڈ ہے بلدیار کا جو بلین ڈالر بلین ڈالر نو سو تیس ارب روپے سالانہ نو سال ایک شخص کے ہاتھ میں رہے اور اس نے بلدیار میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیئے انٹیل کے سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ بلدیار کے الیکشن کروائیں اور یہ ففٹی سکس کمپنی انہی بجٹ سے چل رہی تھی جن کے اربوں روپے کھائے گئے بات یہ ہے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن پاورڈ ڈیلیوٹ کرنے نہیں دیتے نیچے سارا کچھ اپنے آپ میں رکھا بارہ بارہ منسٹیاں رکھیں بھائی صاحب نے فیڈل میں نواز جریفزان نے بارہ منسٹیاں اس میں بارہ منسٹیاں ایسے تھوڑی نظام چلتے ہیں بلکل احمد بیرجی صاحب جو بات وہی ہے حارث بھی جو کر رہے تھے اور ابھی بھی شہدر میں آپ کے کوسٹن سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو ڈیمز کی بات ہو رہی ہے جو سیکنڈ موسٹ امپورٹن چیز جس کی طرف حارث صاحب نے بھی بیرج صاحب میں بات کر دی وہ یہی ہے سمالر یونٹس والا جو سرائی کی صوبہ ہے this will be the start وہ جو ٹیبو ہے نئی صوبہ بننے کا وہ یہاں سے ختم کرنے کا کام جو ہے وہ اس صوبہ سے شروع ہوگا اور یہ it's very important جو زبردست بات آج چیف جسٹس صاحب نے کی ہے پاکستان کے حوالے سے اور ڈیمز کے حوالے سے جو آج انہوں نے خطاب کیا لاہور میں دن میں تو اسی طرح کی باتیں اتنی ڈائر اور اتنی اہم نئی صوبوں کے حوالے سے بھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہوگا تو اسی لئے آپ کو پنجاب میں چاہیے کوئی تگڑا شخص جنرل مشرف باوجود اس کے کہ ایبسلوٹ ان کے پاس پاور کی وہ یہ کام نہیں کرتے جنرل مشرف نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے انفرمیشن یہ ہے کہ سن دو ہزار میں نائن ایلیون سے پہلے ایک سال پہلے سن دو ہزار میں پورا بلو پرنٹ سب تیار تھا everything was ready صرف کراچی کی وجہ سے اماملہ رکھ گیا تھا everything was ready کوئی ایسی بات نہیں ایٹھارہ بھی تھے بیس بھی تھے بیس بھی تھے اور بھی کچھ آئیڈیا اس وقت پر اچلی پرویز علی صاحب نے یہ ہونے نہیں دیا اور اس کے بعد شبہ شریف یہ کبھی ہونے نہیں دے گا تو تریڈیشنل پولیڈیشن نہیں ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا وہ چاہتا ہے absolute power پنجاب is a big province like a gold mine gold mine آپ پنجاب کی حکومت دیکھ لیں چیف منسٹر پرائم منسٹر حریف صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہ two third majority چاہیے تو پی ٹی آئے جو مرضی کرے جتنا مرضی اچھا کچھ کر لے تو پاکستان مسلم جی نواز تو شاید کبھی بھی اس سے کسی کونسٹیوشن میں سپورٹ نہ کرے دیکھیں ایک تو مطلب میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے بیاتی انتخابات ہونا نہیں دیکھیں سوگو کا معاملہ administrative issue نہیں ہے یہ political issue ہے پاکستان ایک فیڈریشن ہے چالیس کی قرارداد ہے چار اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اب ان فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اگر اس بات پر اتفاق رائے نہیں آپ پیدا کر سکتے کہ اس فیڈریٹنگ یونٹس کو تقسیم کرنا ہے اور اس کو تقسیم کر کے دو فیڈریٹنگ یونٹس کے برابر بنانا ہے تو یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے اور آپ اس کے بہت سے دیگر حل موجود ہیں آپ اس کے اندر دیویجنز اور ان دیویجنز کو بہت زیادہ امپار کر سکتے ہیں تاکہ سندھ اپنی اصلی حیثیت میں برقرار رہے مگر اس کے پانچ یا چھے جو دیویجنز ہیں وہ اتنے امپاورڈ ہوں اور اتنی زیادہ مضبوط بلدیات ہوں کہ یہ سوالات نہ اٹھیں چونکہ سوال تو ان فیصلوں میں حصہ لینے کا ہے جس سے آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے مگر ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ میری بھی وہی تربیت ہے یعنی ایک خاص جو ایک پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ ایڈمنیسٹریٹیف سلوشنز ہی پروپوز کرتے ہیں فر لاجر پولیٹیکل پروبلم یہ ہونے نہیں والا کیونکہ دو تہائی کانسٹیوشنل آپ کو چاہیے اکثریت نہیں آپ کو پیپل ٹو ووٹ فور یو ان اسلام آباد ایس ویل ایس ان لہور جب تک پنجاب اسمبلی یہ تینی کرتی دو تہائی سے اور جب تک وفاقی حکومت تینی کرتی دو تہائی سے وفاقی نیشنل پارلیمنٹ پارلیمنٹ سینیٹر اور اس میں صرف مسئلہ پی ٹی آئی کو روکنے کا نہیں ہے چونکہ جو اتنی بہت ساری ترمیمیں پاکستان کی کانسٹیوشن میں ہوئی ہیں یہ بڑی ہنگ پارلیمنٹ سینیٹر پیٹی آئی کی تو بہت بڑی ایک پیزنس ہے جس میں لوگوں نے اتفاقرائے پیدا کیا اب آپ یہ اتفاقرائے کیسے اس کو آپ ایڈمنیسٹریٹیو پیدا نہیں کر سکتے بلکل ایسی ایسی لیے پلیٹیکل کنسنسس چاہیے اگلے پوائنٹ کی جانے مجھے بڑھنا ہے لیکن ایک چیز نہیں دیکھنا ان کی ہے رسل شباعت کا جواب جاتا پہلے یہ بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہو چکا ہوئے جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب جو چکا ہوا ہوئے وہ قرار دا جاتا ہے شباعت اگر کوئی شکتی ہے پارلیمنٹ میں اس بل کی مخالصت کرے گا میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں اس کی فیوچر کی سیاست ختم ہو جائے لیکن آپ کے جو پلیٹیکل پارٹی جو پلیٹیکل پارٹی لیکن 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 بکسا بلی پاس ہو نون نے کہا ہم بنائیں گے نون نے اپنے منیفیسٹو صبح الگتا ملتان الگتا سن لیجئے نون نے اپنے منیفیسٹو میں ڈالا پی ٹی آئی نے منیفیسٹو میں ڈالا کہ ہم بنائیں گے صبح پیپس پارٹی نے منیفیسٹو میں ڈالا آپ اپنے منفیسٹر کی نفی کو بھی زمین میں کریں گے نیکس پوائنٹ بیگ صاحب آپ اس سے شروع کر لیتا ہوں کہ اب جو یہ باقی جماعتیں جو کل ایٹی سی میں تھیں اگرچہ آپ نے اس پہ کہا کہ ایک کے علاوہ کسی اور کو میمبرشپ نہیں دل سکی ہے نیکی اور وہ بائی کورٹ کریں اور جو بھی اوت نہ لیں لیکن آپ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ پی ٹی آئے کو سٹریٹ میں ایجیٹیشن کر کے تف تائن دے گی یا جو نتائج مفترک کر دی ہے انہوں نے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے بسیکلی تیس چاریس سال سے سن لیجئے یہ مذہبین جباتیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ دین بیچنے والے لوگ ہیں انہوں نے دین کو پولٹکس میں لاکہ منپلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بدغمان کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سپلائٹ کر کے لوگوں کی جذبات سے کھیل کے ووٹ لینا چاہتے ہیں یہ کبھی کامیاب یہ ہوئے چالیس سال سے بیٹھے تھے اسمبلی میں ایک کام بتا دیں یہ سارے پولٹیشن جو فوٹو میں نظر آ رہے تھے کہ اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے انہوں نے چالیس سال میں ایک کام کیا ہو قومی اسمبلی میں ایک بل عوام کے لیے پیش کیا ہو کوئی کریڈٹ میں چیز نہیں ہے اپنے مفادات تھے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے آپ ویٹ کیجئے نیکسٹ الیکشن کا آپ چاہتے ہیں کہ پورے الیکشن کو ختم کر دیا جائے اچھک زی صاحب آپ کو تو ہو رہا ہے ام ام اے نے آپ غصہ کھا رہے ہیں پی دی آئی پر اور پورے الیکشن اور پھر صاحب بھی کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں پورے الیکشن نا نا ایسے الیکشن اگر ختم ہونے شروع ہوگی اس ملک میں الیکشن ہو گئے ٹھیک رہی صاحب نے نور لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ڈیچ کر دیا ہے ملانہ فزر الحمان چھوڑت کا ڈیچ کر دیا ہے محمود خان اچھکزئی صاحب کو they have been ditched آپ 함 نے بھی ہم نے پہلے ہی کر دیا لیکن نور لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ڈیچ کر دیا ہے اچھکزئی صاحب کو اور فزر الحمان صاحب کو آفتاداب شیر پاو صاحب کو سراج الحق صاحب کو سب کو ڈیچ کر دیا ہے سٹیٹمنٹس اور وہ جو پریشر ٹیکٹکس کے لیے یہ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن ان ریالیٹی وہ سٹریٹ ایجیٹیشن اور وہ نافنگ لیکن پیپلز پارٹی کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی حکومت ہے سندھ میں تو وہ سٹریٹ ایجیٹیشن چلا کے کیا کرے گی اور وہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان مسلمی نواف کے تو اپنے سٹیکس ہیں کہ اگر وہ ایجیٹیشن چلاتے ہیں تو شاید انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہو سکے یا شاید کوئی ڈیل ہو جائے دوبارہ لیکن ڈیل کا تو میرا نہیں چھال کہ کوئی اس طرح کی صورتحال فی الوقت نظر آئے گی ویسے بھی ابھی افسران بھی وہی ہیں اور جج بھی وہی ہیں تو ابھی تو کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہوتی اور دوسرے میں ڈیل ہونی بھی نہیں چاہیے یعنی ایک سنجیدہ بات یہ کہ اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے نہ ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں کریں فبہا چونکہ یہ ہر جماعت کا ایک قانونی اور جمہوری حق ہے وہ اگر ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ قانونی طریقوں سے ہلکے پھلوانا چاہتے ہیں گنتی کرانا چاہتے ہیں پہلی خان صاحب نے یہ دیا نہیں خان صاحب نے مدد کو تیار وہ مدد کا مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کی وجہ سے دیکھئے وہ ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ قانون میں یہ موجود ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کھول سکتا ہے اگر وہاں سے نہیں ہوتا ہے ایکشن کمیشن سے تو آپ ہائی کارٹ میں چلے جاتے ہیں ان کو وہ سارے طریقے اختیار کرنے بلکل اختیار کرنے چاہیے ان کی لیکن میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ یہ پروگرام چار اگس کو دوبارہ کریں تاکہ اس وقت آپ کو یہ پتا چلے گیا کہ اگر نون کی پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنتی تو اس وقت ان کا اوور آل ریاکشن کیا ہوگا لیکن الیکشن الیکشن یکثر مصطرد کر دینا آپ کے خیال میں کہ یہ مناسب بات ہے کیا دینا کہ جی مصطرد کر دینا سر دیکھیں میں تو اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد آٹھویں الیکشن دیکھا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کبھی کم کبھی زیادہ اونچ نیچ ہر الیکشن میں پاکستان میں ہوتی ہے مگر کبھی بھی الیکشن کو یکثر مصطرد کرنا بلکل درست نہیں ہے جمہوری عمل کے لیے شاہے میرے مرضی کے لوگ میں بیگ صاحب کو نہیں دیتا ووٹ میری مرضی ہے یہ نہ دے مجھے ووٹ ان کی مرضی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اور احمد قریش صاحب کا ووٹ جو انہوں نے مجھے ڈالا ہے وہ ان کو چلا جائے اس کے باوجود مجھے تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہ بھی پوری انڈکیشن ہو جائے کہ نون لیگ میں رج نہیں کرنا نہیں کریں گے جیسے بلور صاحب میں ان کی کل مرانا صاحب کی جو گفتگو تھی جکس سے مسترد کرنے کی کسی بھی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا آپ ہمیشہ اس پارلیمان کا حصہ رہے آپ نے اتنے مفادات اٹھائے اس پارلیمان سے اور لوگوں کو اتنا گمراہ کیا آج اگر آپ کو ووٹ نہیں لوگوں نے دیئے تو بیٹ کیجئے اپنی ٹرم کا ایک دفعہ تو اسمبلی سے باہر رہے ایک دفعہ تو سعودی بازی سے اور ایک دفعہ کشمیر کمیٹی کو بھی کوئی اور کلائے میں تک ہوں کہ کتنے سال مگر آپ بتائیے کتنے سال یہ کشمیر کمیٹی میرے ایک کام کیا اور اس کا سلانہ بجٹ دیکھ لے کہاں یہ جو کیمپین میں چونکہ آپ بہت نزدیک ہیں تحریک انساز کے قیادت کے بلکہ خود بطلب اس کا حصہ ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں حصہ تو نہیں ہوں لیکن میں بالکل ان کا سمپتائزر ہوں بہت ان کی لاجک کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چینج کی ضرورت ہے اچھا وہ تو ٹھیک ہے اچھا وہ تو اب آپ آ چکے کیمپین ختم ہو چکی میں تو آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کفر کا اور غداری کا کارڈ جو ہے جو کہ کیمپین میں تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی استعمال کرتی رہی ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کنسنسس اس پہ بہت ضروری ہے جماعت کے اندر بھی آپ کے گھتگو ہونے چاہیے نہیں بلکل ہوا ہے کفر اور غداری کا کارڈ بلکل استعمال غداری کا ہوا گا آپ بتائیے کارڈ کس کو کا باوجود اس کے باوجود اس کے بہت سارے اس ملکیں غدار ہیں چلیں محسن بیک صاحب احمد قریشی صاحب حریف علی صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور بات وہی ہے کہ پنجاب کی وزارت عالی کتاج کس کے سر پر رکھا جائے گا نمبر گیم ہے جو اس وقت تک جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں لیکن جیسے جتنے بھی پارٹسپینٹس انہوں نے کہا درچہ جمہوریت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے لیکن یہ بھی ضروری ہے پنجاب کے سائز کو مددے نظر رکھتے ہوئے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہے پنجاب بھی وہ ایک سٹیبلیٹی کی یہاں پہ ضرورت ہے سٹیبلیٹی چاہیے اور جیسے کہا کہ ہر ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہوں گے نئے لوگوں گے یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے اور فیصلہ اگر نیا پاکستان برانانے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق کی یقین ہمیں ہو کریں گے وقت ختم ہوا پروگرام کا اجازت دیجئے خدا حافظ